ملک میں آئندہ چار سال کے لیے تعلیمی امرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ وزراسم شہواز شریف کل بازابتہ اعلان کریں گے سنجی سادوانی سمجھے جانے کے سنجی آگاہ کی جگہ اس پارے میں جی بالکل ملک میں آئندہ چار سالوں کے لیے تعلیمی امرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس معاملے میں صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے چاروں صوبوں کے وزراعہ تعلیم وزراعہ آلہ کل اسلام آباد میں مدعو کیے گئے ہیں محکمہ تعلیم بزارت تعلیم وفاق کے تیت ماتے اسلام آباد میں آلہ سطح پر تعلیمی امرجنسی کے متعلق کانفرنس ہوگی جس میں وزیراعظم شہواز شریف چاروں صوبوں کے وزراعہ آلہ اور وزراعہ تعلیم شرکت کریں گے اس میں یہ اعلان کریں گے وزیراعظم پاکستان شہواز شریف کے آئندہ چار سال کے لیے ملک میں تعلیمی امرجنسی نافذ ہوگی اس کا جو محکمہ تعلیم ہے سندھ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجموعی طور پر پاکستان بھر میں دو کروڑ چھا سات لاکھ زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں انہیں اسکولوں میں لانے کا مشن ہے اور چار سال میں یہ ٹارگر رکھا گیا ہے کہ کم سے کم ایک کروڑ ستر لاکھ بچوں کو اسکول میں داخل ہے جو اسکولوں سے باہر ہیں انہیں کرنا ہے اور اس کے ساتھا جو بجٹ ہے تعلیمی اداروں میں مختلف صبحوں میں اس وقت موجودہ بجٹ صفر آشاریہ پانچ فیصد تک لے جانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے تو یہ اہم معاملہ ہے پاکستان بھر میں تعلیمی امرجنسی نافذ ہوگی چھیک اسنجے بہت شکریہ تفصیلیں ناغہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے